اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں میں زاج علی و خیر ہوں گے آج ہم آپ کے لیے پھر محبت کا ایک ایسا وظیفہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں کہ جو صرف دو دن میں نفرت کرنے والا محبت میں دیوانہ ہو جائے گا کچھ ایسا اثر رکھنے والا وظیفہ آپ کے خدمتِ عالیہ میں لے کر کے حاضر ہوئے ہیں اگر کوئی آپ سے نفرت کرنے لگا ہے اگر کوئی آپ سے حسد کرنے لگا ہے اگر کوئی آپ سے جلنے لگا ہے جو آپ کو پہلے چاہتا تھا وہ آپ سے دور ہو گیا ہے نفرت کرنے لگا ہے وہ غلط فہمے بھی ہو سکتی ہے کسی بھی غلط فہمی کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے اگر وہ نفرت کرنے لگا ہے تو آپ اس کے دل میں پھر سے محبت پیدا کر سکتے ہیں اس وظیفے کے ذریعے سے تو آئیے جان لیتے ہیں کہ یہ وظیفہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وظیفہ اس کو کس طریقے سے کرنا ہے اس کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک سادے کاغذ کی ضرورت پڑے گی اور ایک بات اور بتاتا چلوں کہ اس وظیفے کو ایک ہزار لوگوں سے زیادہ لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے اس وظیفے سے بہت سارے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے اس لیے میں نے سوچا کہ یہ وظیفہ آپ کی خدمتِ حالیہ میں پیش کر دوں تاکہ آپ بھی اس سے استفادہ کریں اس سے فائدہ اٹھائیں تو آئیے جان لیتے ہیں کہ یہ وظیفہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اور کیسے کرنا ہے اس کو کس دن کرنا ہے یاد رہے اس کی اجازت حرص بندے کو ہوگی کہ جو میری ویڈیو لاسٹ تک دیکھے گا اور کوئی چیز مس نہیں کرے گا تاکہ اسے ہر چیز سبج میں آ جائے اس بندے کو میری طرف سے اجازت ہے وہ کر سکتا ہے اور جو ویڈیو بیج بیج سے سکپ کر کر کے دیکھ رہے ہیں ان کی میں گیرنٹی نہیں لے سکتا ہے کہ ان کا عمل کام کرے گا کی نہیں کرے گا چونکہ اگر کوئی ایک چیز بھی اس میں رہ گئی تو پھر آپ کا مسئلہ رہ جائے گا اس لیے ویڈیو پورا دیکھیں اور دھیان سے دیکھیں بہت چھوٹی ویڈیو بناتا ہوں اور بہت آسان طریقے سے عمل پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ زہمت کا سامنا نہ کرنا پڑے تو یہ جان لیتے ہیں اس وظیفے کے شرائط کیا ہیں اس کو کرنا کیسے کون کر سکتا ہے کن حالاتوں میں کر سکتا ہے تو اس کے لیے دیکھئے سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ اس میں اتوار یا منگل یا بدھ تین دن میں سے کوئی ایک دن آپ کو چن لینا ہے اور جو بھی دن آپ چنیں اس کا جو ٹائم ہوگا ٹائم جو ہوگا دس بجے دن سے لے کر کے بارہ بجے دن تک کا وقت ہوگا اس عمل کے کرنے کا دس سے بارہ کے بیچ میں ہی دن کے اوقات میں آپ کو یہ عمل انجام دینا ہے یعنی کہ دن میں آپ کو یہ عمل انجام دینا ہے اس عمل کو لکھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے کوئی بھی پن لے لیں کسی بھی پن سے لکھ سکتے ہیں لیکن جس کاغذ پہ آپ لکھیں گے اس پہ کوئی لکھاوٹ کوئی گندگی کوئی داگ دھبا نہیں ہونا چاہیے بالکل صاف سترا کاغذ ہونا چاہیے پلین کاغذ ہونا چاہیے آئیے اب اس کی چال بھی بتا دیتے ہیں چال کچھ اس طریقے سے آپ کو یہ نقش بنانا ہے ادھر سے اس طریقے سے اس کے بعد میں سب سے پہلے آپ کو بڑا حی لکھنا ہے پھر یہ جیم لکھنا ہے پھر یہ عین لکھنا ہے پھر یہ جیم لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ لکھنا ہے آپ کو اس کے بعد میں یہ یہ لکھا ہوا ہے یہ لکھنا ہے پھر یہ لکھنا ہے یہ پھر یہ عین لکھا ہوا ہے پھر یہ کاف لکھا ہوا ہے اس کے بعد میں آپ کو لکھنا ہے دو تین پانچ پر لکھنا ہے ایک تین پانچ ٹھیک ہے اس طریقے سے لکھنا ہے اب یہ نقش مکمل ہو جائے گا یہ عمل مکمل ہو جائے گا یہ نقش لکھا جا چکا ہے لیکن اب اس کے نیچے نام بھی لکھنا ہے یہاں پہ یہاں پہ مطلوب کا نام لکھیں گے جس کو طلب کرنا ہے جیسے آپ پانا چاہتے ہیں یہاں پہ اس کا نام لکھ دیں گے ٹھیک ہے اس کا نام اگر وہ لڑکا ہے تو بن لگائے لڑکی ہے تو بنتے لگا کے اس کی ماں کا بھی نام لکھ سکتے ہیں ماں کا نام نہ پتا ہو تو پھر چھوڑ دیں اس کے بعد کرنے والا اسی کے نیچے جس اسی کے نیچے اپنا نام لکھے گا کرنے والا لڑکا ہے تو بن لگا کے اپنی ماں کا نام لکھے لڑکی ہے تو بنتے لگائے اور اس کے بعد اپنی ماں کا نام لکھ لیں لکھنے کے بعد میں اس تاویز کو آپ کو صرف تین دن اپنے پاس رکھنا ہے تین دن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کام تو آپ کا دو دن میں ہوگا لیکن تیسرا دن اس لیے رہے کہ تھوڑا بہت جو قصر رہ جائے وہ مکمل ہو جائے کوئی بھی قصر واقعی نہ رہ جائے اور پوری زندگی کے لیے آپ کا محبوب آپ کا دیوانہ ہو جائے جو آپ سے نفرت کرتا ہے اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے تین دن رکھ لیں تیسرا دن جب آپ کا کام پورا ہو جائے تو اس کے بعد میں اس تاویز کو لے جا کر کے بہتے ہوئے پانی میں تھنڈا کر دینا ہے یعنی کی ڈال دینا ہے کسی ندی میں نہر میں جس کا پانی بہتا ہوا ہو اس میں رہ جا کے ڈال دینا ہے اور پھر پوری زندگی آپ کا محبوب آپ کے ساتھ میں رہے گا یہ رکھنے کے لیے آپ پرس میں رکھ سکتے ہیں جیب میں رکھ سکتے ہیں اگر کچھ نہیں ہے تو آپ گلے میں پہن سکتے ہیں بازو میں بھی پہن سکتے ہیں یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ میں ہونا چاہیے یہ تھا مختصر سا عمل آپ اسے کریں آپ کو کامیابی ضرور ملے گی کوئی اور مسئلہ ہوا آپ ہمیں ضرور بتائیں ہم آپ کی پوری رہنوائی کریں گے ملتا ہے کسی اور ویڈیو میں جب تک کیلئے اجازت دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ